لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارج سے حفظ اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا محکمہ موسمیات کے مدابعی کاجرہ سے ساتھ جولائی کے دوران مستدھار بارج سے پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں سرابی صورتحال ہو سکتا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی زیر سدارت 265 نیک اور کمانڈر کانفرنس ملکوے پائدار استحقام معاشی خوشحالی دہشتگردی اور غیر قانونی سرگرمیوں کا گھٹ چوڑ ختم کرنے کے لیے اسم استحقام آپریشن کو وقت کا اہم تقاظہ قرار دیتے ہیں وزیر دفاق خواجہ آسف نے کہا کہ سیاستدان کبھی بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتے بانی پی ٹی آئی سے مذاقرات کی پیشکش اب بھی برقرار ہے ایک انٹرویو میں خواجہ آسف بولے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا بانی پی ٹی آئی کا پرانا مسئلہ ہے وہی ان کے قبیل رہے ہیں غیر سیاسی سوچ اور رویہ بانی پی ٹی آئی کا ہے پاکستان تحریک انصاف کے آج ہونے والے جلسے کا آئی نے اسی موطل کر دیا گیا پی ٹی آئی نے ترنول میں آج ہر صورت جلسہ کرنے عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا اپوزیشن لیڈر کووی اسمبلی عمر عیوب نے کہا آج شام چھ بجے ترنول کے مقام پر ہزاروں کارکن پہنچیں گے جو بھی ہو ہم جلسہ کر کے رہیں ایران میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ کا عمل مکمل نتائج کا اعلان آج ہوگا انتظامیہ کو پالنگ سٹیشنز میں ووٹرز کے رش کی وجہ سے پالنگ کا وقت تین بار بڑھانا پڑا اور محرم الحرام چوزہ سو چھالیس حجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجناس ڈیپٹی کمیشنر کامپلیکس کوئٹا میں چیئرمن عبدالقبیر آزاد کی زیرے صدارت کو گھرام موسیقی موسیقی